پانچ سیل ڈیفنس میں آپ کو یعنی اپنے تحفظ پانچ میں آپ کو کرا کے دکھاتا ہوں یہ اس میں شامل ہے وہ اوریش بیل کے اندر وہ پانچ سیل ڈیفنس آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے پہلا ہم کیا کرتے ہیں نورملی جو اکثر ہوتا ہے بزاروں میں گریوان پکڑ لیا ہے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے اس نے گریوان پکڑ لیا ہے فنگر کو یہاں ڈالنا یہاں کے بعد اس کو وان ٹھیک ہے اب اس کو ہم اگر نورمل یہاں سے پکڑ کے یوں بھی کر سکتے ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے اب یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ اس نے وان ٹھو یہ تری صحیح ہے یہ ہو گیا آپ کا پہلا آپ دوسرا کیا ہے پکڑ لو دوسرا وان ٹھیک ہے یہ چھو جتنا آپ گماتے رہیں گے بس یہ گمتا رہے کہ میں بھی possible ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے مطلب آپ نے صرف پریکٹس کرنا ہے اس کی ٹھیک ہے دو ہو گئے تیسرا مسئلہ آپ نے لڑنا نہیں ہے کوئی جان چھوڑانی بس صحیح الگا سا وان ٹھیک ہے ایل بو مارنے اور ابھی صرف یہ صرف گریوان پکڑنے کے جو آپ کو سیشن بتا رہے ہو یہ وہ ہے ٹھیک ہے پہلا کیا ہاتھ ہے وان ٹھو ٹری اب تیسرا تیسرے کیا کرنا ہے یہ دوسرے ہاتھ تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو آسان طریقہ کیا ہے وان اس کے ہاتھ کو یہاں سے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ کا شولڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں یہاں پہ صحیح یہ شولڈر یہاں پہ ٹکرا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو یہ دیکھو صحیح میں نورمل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں یہ اس نے گریوان پکڑا ہوئے وان شولڈر کے ساتھ اس کو ٹکرا ہے یہ دیکھو وان یہاں پہ زور پڑتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے چار ہو گئے اچھا چار پانچ میں کیا کرنا ہے دیکھو نورمل کی طریقے سے آپ نے یہ ہاتھ کو یہی پکڑنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو جب اچھا دیکھو آپ اس پوزیشن میں کھڑے ٹھیک ہے اس پوزیشن میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ کو یہ اپنے پاؤں کو یہاں لانا ہے اس کے ہاتھ کو آپ نے یہ گریپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کو یہ گریپ کرنے کے بعد اب جتنا آپ نے اس کو گریپ کر لیے دیکھو صحیح ہم تو صرف پیکٹس کر رہے ہیں لیکن آپ نے نورمل کرنا ہے یہ پانچ آپ نے کرنی ہے اب ہم آپ کو نورمل کر کے سرح بتاتا ہوں و Mackie 3 4 Что ایک اب یہاں سے پکڑے یہ وان ٹھیک ہے اور دوسرا یہ 3 frame of فائٹ یہ پانچ سیلڈیفنز وہ سٹیلز کا حصہ ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ